نمازکار میں مبشہ اتیاگی آئی پیل دوزار چوبیس کے اوکشن پر ہر کسی کی نظر ہے کہ دوزار چوبیس کے اوکشن میں کونسی ٹیم کس دعاو کو چلتی ہے کونسا بڑا فیصلہ لیتی ہے خبر لکھنو سے آئی ہے لکھنو سوپر جائنٹس تین بڑے بدلاؤ کی تیاری کر رہی ہے تین بڑے فیصلے لکھنو سوپر جائنٹس لے سکتے ہیں تین بڑے فیصلے لکھنو سوپر جائنٹس کی ٹیم میں بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا آئی پیل دوزار چوبیس کے اوکشن سے پہلے لکھنو کی ٹیم نے تین بڑے فیصلے لینے کی تیاری درسل شروع کر دیا سب سے پہلا فیصلہ کوچنگ اسٹاپ کو لے کر سامنے آیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انڈی فلاور اس وقت لکھنو ٹیم کے ہیڈ کوچ ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں گوتم گمبیر منٹور کے طور پر ٹیم کے ساتھ جڑے ہیں خبر ہے کہ انڈی فلاور کا جو ہے وہ جو ان کا کونٹریک تھا وہ دوزار تیس میں ختم ہو چکا انڈی فلاور کا تو اب خبر یہ ہے کہ انڈی فلاور کے ریپلیسمنٹ کے طور پر اوشٹیلیا کے دگج کھلاری جسٹین لینگر کو شامل کیا جا سکتا ہے لکھنو سوپر جائنٹس جسٹین لینگر کو شامل کر سکتی ہے انڈی فلاور کے جگہ پر یہ بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کوچنگ اسٹاپ میں بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد میں خبر یہ آ رہی ہے کہ منٹور کے طور پر گوتم گمبیر بھی باہر ہو سکتے ہیں وہ کے کیار کی طرف شپس ہو سکتے ہیں تو اگر گوتم گمبیر باہر ہوگی تو یہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہوگا لکھنو سوپر جائنٹس کا اب بڑی بات یہ ہے کہ گمبیر اگر باہر جائیں گے تو گمبیر کی جگہ منٹور کے طور پر کون آئے گا یہ بہت بڑا فیصلہ گوتم گمبیر کے بعد دیکھا جائے گا لکھنو سوپر جائنٹس میں تو جاہر طور پر کوچنگ اسٹاپ کے طور پر اور یہ بہت بڑے فیصلے دو ہونے کی امید ہے کوچنگ میں ہیڈ کوچ بدلا جا سکتا ہے اینڈی فلاور کی جگہ آپ کے جسٹین لینگر آ سکتے ہیں اور گوتم گمبیر لکھنو کو چھوڑ کر کےکیار کی طرف جا سکتے ہیں یہ دو بدلا ہوں گی اس کے بعد میں کھلاری کے طور پر ایک بہت بڑا بدلاو کی خبرے لگاتار سامنے آ رہی ہیں خبر یہ ہے دیپک خودہ کو باہر نکالنے کی تیاری کر رہی ہے دیپک خودہ آپ لوگوں کو پتا ہے پچھلے دو سالوں سے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں نہ ٹیم انڈیا میں کر پا رہے ہیں نہ لکھنو کی ٹیم میں کر پا رہے ہیں تو دیپک خودہ کو باہر نکالنے کی تیاری لکھنو سپر جائنٹس کر رہی ہے اور ان کی جگہ پر نتیش رانہ کو شامل کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے ہیڈ تو ہیڈ ریپلیسمنٹ کے طور پر نتیش رانہ سے بات چیز چل رہی ہیں لیپ ٹھنڈر بلے باج ہیں اول لاؤنڈر بھی ہیں گین باجی بھی کرتے ہیں بلے باجی بھی کرتے ہیں تو جاہر طور پر یہ ایک ریپلیسمنٹ کرنے کی لکھنو سپر جائنٹس پلان بنا رہی ہے اس کے بعد میں خبر یہ تھی کہ گین باج کے طور پر بھی کچھ بڑے بدلاؤں دیکھے جا سکتے ہیں بہت بڑے محسین خان کو باہر نکالنے کی باتیں چل رہی تھی کیا ہوگا اب نہیں ہوگا ویدیشی تیز گین باجی کے طور پر بھی بہت بڑی باتیں لکھنو کی ٹیم میں چل رہی ہیں کنٹن ڈکوک کو باہر نکالنے کی باتیں لکھنو کی ٹیم میں چلیں کیونکہ کنٹن ڈکوک وکیٹ کی پر بلے باج ہیں اور وکیٹ کی پر بلے باج کے طور پر جاہر طور پر کیل لہول ٹیم کے ساتھ ہیں تو ایسے میں کنٹن ڈکوک کو بھی اتنی بھاری رقم میں لکھنو میں رکھنا یہ بھی ایک کہیں نہ کہیں بہت بڑا سوال کھڑے کرتا ہے تو جاہر طور پر لکھنو سپر جائنٹس میں بھی ایپیل دوہزار چوبیس کے اوکسن سے پہلے آپ لوگوں کو کئی بڑے بدلاؤ نظر آئیں گے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوچ اور مینٹور کے بدلنے سے کیا لکھنو کی ٹیم کا بھلا ہو پائے گا اور کیا دیپا خودہ کی جگہ آپ کے نتیش رانہ آنا بہتر ہوگا کیا نتیش رانہ آئیں گے لکھنو یہ بھی بتائیے گا ویڈیو چلے گئے تو لائک اور شیئر کریے گا چینل کو سبسکراب ضرور کریے گا thank you very much